اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو عمران خان کے آج تک لیے جانے والے 105 یوٹنز کے بارے میں بتاؤں گا اگر کوئی یوٹن رہ گیا ہو تو آپ بھی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں سل سے پہلے یوٹن ان کا تھا 50 لاکھ گھر 200 ارب مو پر مارنا ایک روڑ نکریاں دو روپے یونٹ بجلی 45 روپے لیٹر پیٹرول نوکریوں کی بارش باہر سے لوگ کام دوننے آئیں گے بیک نہیں مانگیں گے بیک مانگنے پر خودکشی کروں گا باہر پیرا سارا پیسہ واپس لائیں گے ریاست مدینہ بنائیں گے نوہ پاکستان بنائیں گے کشمیر ازاد کرائیں گے ایکسٹینشن نہیں دیں گے غریب کو روزگر فراہم کریں گے علاج فری ہوگا ملک ترقی کرے گا پروبار وافر ہوں گے فیکٹریاں لگیں گی شیخ رشید جیسے آدمی کو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں اور پھر ایسے یوٹل نیاک کے اب کہتے ہیں شیخ رشید اور ہماری سوچ ایک ہے کیپٹان نے بابر آوان کو چور کہا اور پھر اسے ہی اپنا وکیل بھی رکھ لیا چوروں کی سمبلی ہے میں نہیں بیٹھوں گا سیول نافرمانی بائیس سال اکبران ٹیکس چور پھر اب آوام ٹیکس چور جمعہ کو چھٹی ویلنٹین ڈے پہ پبندی ٹک ٹاک بند کرنے کا اعلان منی چینجر آؤٹ لیٹ بند کرنے کا اعلان ڈالر جلاؤں گا ایمینسٹی سکیم نہیں دوں گا این آرو نہیں دوں گا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا انصاف سب کے لیے ایک ہوگا قانون سب کے لیے برابر ہوگا پولیس میں اصلاحات لاؤں گا قطر سے وافسی پر مجرمہ کو عبرت کا نشان بناؤں گا امرہ خان نے پرویس علائی کو سب سے بیرا ڈاکو کرو دیا اور اس کے بعد فرمایا پرویس علائی اور ہم مل کر کروپشن کے خلاف جنگ کریں گے پھر وہی ڈاکو نفیس ترین لوگوں میں شامل بلکہ اس کی پوری پارٹی حکومت کا حصہ بن گی اور اب وہ مجودہ وزیر علیہ پنجاب ہیں اتحاد نہیں کروں گا لوٹے نہیں خریدوں گا اداروں کا سیاسی کردار ختم کروں گا منظور پشتین کے مطالبات درست ہیں حمایت کرتا ہوں جرنہ کو گالیاں دی آرمی آئی ایسائی پر الزامات کی بوچھار کر دی الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے عدلیہ پر الزامات لگائے ختم نبوت کی شکوم تبدیلی میں ملوث کادیانیوں کی مکمل حمایت کی اتسلی دی دو سو مہرین پی ٹی پی ٹی آئی کا برین جو بعد میں فیل ہو گیا نوکلیوں کی بارش نہ ہوئی تو گردن وڈ لینا چار ہفتے بعد خوشحالی آئی گی کراچی کے قریب سمندر میں کھوان کھوڑ رہے ہیں پھر گیس لی کر گئی بارہ عرب ڈیلی کی کرپشاں رک گئی پیسہ کہاں گیا آفیا صدیقی کو لاؤں گا تین ہزار قیدی سعودی جید سے چھروائے بعد میں صرف مامو کا بیٹا کمران ہی نکلا صاف چلی شفاف چلی لوٹے خرید گئے محروسی سیاست ختم جہاں گیر ترین کے بیٹے کو ٹکٹ بنی گالا جمائمہ نے گفٹ کیا بنی گالا لندن فلیٹس بیچنے سے جو پیسے ملے اس سے خریدا پی ٹی بی پر حملہ کیا اور اسادیق امیر رہے اسلام آباد تھانے پر حلہ بولا اوکی دی چھوڑائے جالی ڈگری والے اور چور نہیں لوں گا درنا دینے والوں کو کنٹینر دوں گا پرلی منڈ پر لانت بیچ کر دوکوں کی اماجگاہ کہہ کر اسی کی تنخواہ لیتا رہا الیکشن میں وسیق امانے پر داندلی کا ارضام لگایا اور ثابت کرنے میں ناکام رہا پھر بھی صادق و امین کلاتا ہے دوہزار تیرہ میں عمران خان نے نجم سٹی پر پینتیس پینچلر کا ارضام لگایا دعویٰ کیا کہ میرے پاس پیپ موجود ہے لیکن بعد میں یوٹان لیتے ہوئے کہا کہ بیان سیاسی تھا خان صاحب سابق کیو جسٹس پر بھی داندلی کا ارضام لگا کر دستیر بردار ہو چکے ہیں یہ راب نے کہا تھا افتخار چودری اس ملک کی آخری امید ہیں اور پھر فرمایا کہ افتخار چودری بھی داندلی میں ملوث ہیں شبہ شریف پر ارضام لگایا اور اب ہر جانا کیس میں کورٹ میں ثبوت نہیں دے پارے نواز شریف کے سطیفے تک شادی نہیں کروں گا لیکن پھر درنے کے دورانی کہہ دیا کہ درنہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں شادی کر سکوں فطرح پر کہا کہ طلاق کی باتیں میڈیا کر رہا ہے سب جھوٹ ہے لیکن جب طلاق ہو گئی تو فرمایا طلاق میرا ذاتی مسئلہ ہے کوئی بات نہ کرے برشاہ مانیکہ کی خبر لی کوئی تو کہا صرف پیغام بیجا ہے پھر انہی گوہان کی گوائی پر نکاح بھی کر لیا جاناب نے اعلان کیا کہ نواز شریف کو وزیراعظم نہیں مانتا پھر اسی کے لگائی ہوئے آرمی چیف کو مبارک بات بھی پیش کرتے رہے نواز شریف کی نائیلی کو بہترین فیصلہ قرار دیا اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ کمزور فیصلہ دیا ہے خان صاحب نے کہا کہ آفشور کمپنی رکھنے والے چور ہیں پھر جب اپنی نکل آئی تو کہا میں نے آفشور کمپنی اس لیے بنائی تھا کہ ٹیکس بچا سکوں پنامہ اسکینڈل کے ہمارے پر ثبوت ہیں لیکن جو ثبوت دلت نے مانگی تو کہا ثبوت دینا حکومت کا کام ہے اسی طرح جب خود عمرہ خان پر کیس ہوا تو کہا ثبوت وہ دیتا ہے جو اعظام لگاتا ہے حاصف زرداری کو بیماری قرار دیا اور پھر سینٹ میں اسے بیماری کو وڈ بھی دے دیا میرے لوگوں خریدہ نہیں جا سکتا پھر کہا کہ میرے لوگ بڑھ جئے میٹرو کو جنگلہ بس کہتے تھکتے نہیں تھے لیکن پشاور میں یہی جنگلہ بس بنائی پجاب میں میٹرو بس کے ایلیویٹر ٹریک پر بھی تنقید کی اور کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں بس اوپر ہوا میں نہیں چلتی پھر پھر شاور میں بھی ایلیویٹر ٹریک بنا لیا اور کہاں نیچے جگہ نہیں تھی در نے جدوران ورشیف کے استیفے کا مطالبہ کیا لیکن اپنے ہنمائندوں کے اسمجی سے استیفے دلوا دیئے عمراء خان نے دوہزار نو میں التعاف حسین کی تعریف کی اور پھر قاتل عودشت ورد کہا اور تو ہور زائرہ شاید کے قتل کا اعظام بھی ایمکویم والوں پر لگا دیا عمراء خان پروز مشرف تفتخار محمد چودری چیف الکشن کمرشہ فخر الدین جی ابراہیم کی تعریفے کی اور اس کے بعد ان پر تنکی دینشتر برسائے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کیا اور پھر خود ہی واپس بھی آگے کتنی بار یہ مجھے یاد نہیں 23 اکتوبر کو اسلامباد بند کرنے کا اعلان کیا پھر یوٹل لے کر درنے کی تاریخ تبدیل کر کے دو نومبر کر دی درنے سے پیرے خان صاحب نشک رشید کے ساتھ لالا ویلی کے سامنے ٹریلر دکھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابشا کی طرح مکرگے اور ٹریلر نہیں دکھایا انتخابات فوری ہونے چاہیے اور اسی میں ملک کے مسائل کا حل اس مطالبے سے بھی پھر گئے ہم نے جمعہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے نیازے نے یہودی دوست کی الیکشن کا پین چلائی اور اس کے لئے ووٹ مانگے علاقے اس کے مقابلے میں ایک مسلمان صادق خان بھی لندن کے میئر کی الیکشن مکھا رہا تھا اور پھر عمراء خان کی مخالفت کے بوجود صادق خان جی جاتا ہے پہلے پانچ عرب درخت لگائے پھر کہا ایک عرب بارہ عدمی آٹھ دن میں وہ گن لیتے ہیں یوٹرن کے سیاست نہیں کرتا پھر کہا جو یوٹرن نہ لے وہ لیڈر نہیں وہ میں یوٹرن وزیرعظم ہوں پروٹوکول نہیں ہوں گا سائیکار پہ وزیرعظم ہاؤز لیوں گا وزیرعظم ہاؤز یونیورسٹی بنوں گا گورنہ آوز پہ بلڈوزر چرہ دوں گا پہلے تین ماہ میں وزیرعظم کی بیڈونی دورے پہ ببندی ہوگی دوروں پہ خصوصی جہاز نہیں استعمال کیا جائے گا گر ایم کی ایم کے ساتھ اطاعت کروں تمہوں سے برمنافق ہوئی نہیں اور پھر قاتلوں کے نفیس لوگ بن جانا پیٹرولیو موگیز کی قیمتیں نہیں بھراؤں گا ٹیکس نہیں لگاؤں گا بیورکریسی سے سیاست کو پاک کروں گا اہم عدد پہ تائناتی میرٹ پر ہوگی نجم سٹی کے بطور پی سی بی چیرمن تقریب پر تو خاص طور پر انہوں نے نواز حکومت کو آرہ آتھو لیا تھا بلکہ عمرہ خان چیرمن پی سی بی تائناتی کا اختار وزیرعظم کے پاس ہونے کی ہی خلاف تھے لیکن وزیرعظم بننے کے بعد انہوں نے حسان مانی کو پی سی بی چیرمن تائنات کر دیا مصوبوں کے افتتہ مطلقہ محکموں کے سربراہن کریں گے داندلی کے عزامات پر جس حلقے کا کہیں گے اسے دوبارہ کھولوں گا درنا ہی تمام مسائل کا حل ہے فیڈیو ٹلنے کر کہنا کہ درنا مسائل کا حل نہیں ہوتا یہ بھی سب نے سنا ہے کشمیریونوں کا وکیل بنوں گا فرقات جس سے سرطکار کی وغدار ہوگا اسلامی ٹی وی چینل بنوں گا